بلتستان کے زلس کردو کی سب ڈیویجن شگر کو قدرت نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے قدرت کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک قابل ذکر نعمت یہاں پائے جانے والے گرم چشمیں ہیں یہ گرم چشمیں شگر میں دو مختلف علاقوں بیسل اور چھترون میں واقع ہیں چھترون بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گرم پانی یہاں موجود گرم پانی کے چشموں کے باعث اس گاؤں کا نام ہی چھترون پڑ گیا ہے چھترون سکردو شہر سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں چھترون کے گرم چشمے سے مقام عبادی تو صدیوں سے مستفید ہو رہی ہے لیکن عام درفت کی سولتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اب دور دراز علاقوں سے بھی لوگ طویل مسافت تے کر کے یہاں آتے ہیں بلخصوص گرمیوں کے موسم میں بلتستان سے باہر سے بھی بڑی تعداد میں لوگ گرم چشمے پر آتے ہیں ابتدا میں گرم چشمے کے پانی میں لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھتے تھے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب موسمی حالات کے پیش نظر یہاں شیٹ بھی تعمیر کیے گئے ہیں مردوں کے لئے یہاں تین شیٹ اور خواتین کے علیدہ سے ایک شیٹ تعمیر کیا گیا ہے ایک شیٹ جو این گرم چشمے کے اوپر واقع ہے جہاں پانی اس حد تک گرم ہے کہ یہاں بہت زیادہ عمر رسیدہ اور آدھی افراد کے علاوہ عام آدھ بھی نہیں بیٹھ سکتے یہاں آنے والے مہمانوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر محکمہ بلدیات و دہی ترقی نے یہاں خوبصورت اور سہلتوں سے آراستہ ایک ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا ہے اور اس ریسٹ ہاؤس کے سہن میں پائپ لائن کے ذریعے اس چشمے کے پانی کو لائے گیا ہے اور پانی میں بیٹھنے کے لئے جدید طرز پر شیٹ تعمیر کیا ہے جہاں خوبصورتی اور صفائی کے غرض سے ٹائل لگائے گئے ہیں یہاں کے مقام افراد کا کہنا ہے کہ اس گرم چشمے کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مختلف بیماریوں کے لئے بھی علاج ہے بالخصوص جلد کے امراض خارش اور جوڑوں کے درد کے مریض یہاں سے شفایاب ہو کر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں لوگ یہاں راشن سمیت آتے ہیں اور علاج کے غرض سے کئی کئی روز اس گرم پانی میں بیٹھتے ہیں دور دراز علاقوں سے یہاں آنے والی لوگوں کے لئے یہاں سہولتوں میں اضافہ کر کے ملک کے لئے کثیر ذر مبادلہ کما سکتے ہیں کیمرمن محمد امران کے ساتھ قاسم نسیم پی ٹی وی نیوز کر دو